ایک کروڈ پیدا کیوں ہوتا ہے؟ آپ بتائیے ہر آدمی کو کروڈ آتا ہے کروڈ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ جب اپیکشا بڑھ جاتی ہے تو کروڈ کا جنم ہو جایا کرتا ہے امیدیں لگاتے ہیں ہم بہت زیادہ زیادہ امید لگاؤ گے زیادہ اپیکشاں رکھو گے اور اس اپیکشاں کی اپیکشاں ہو گئی تو مہاں بھارت پرارم ہو جائے گا دھیان رکھی آپ گھر سے چل کے آ رہے ہیں آپ کا دوست راستے میں مل گیا آپ نے امید لگائی آپ نے اپیکشاں لگائی کہ رام رام کرے گا جیجنند کرے گا دیکھے گا مسکرائے گا اور یدی اس نے نہیں دیکھا اور تمہیں دیکھ کر کے مو پھیر لیا بھیتر کیا پرود ہوگا کروڈ پیدا ہو جائے گا اچھا بچوں ہم سے ہی بچ کے چل رہا ہے ہم سے آکے پھیر رہے کل تک ہمارا دوست تھا آج نگاہیں پھیر کے جا رہا ہے دیکھ لوں گا میں تجھے کروڈ پیدا ہو گیا جائے آپ سے ایک نویدن ہے یا دی کوئی اممہ جی بیمار پڑ جائے دو بہویں اس کی ہوں اور دو بہویں گھر میں ہوں اور جب بیمار پڑتی ہے تو اممہ جی اپیکشاں رکھتی ہے کہ ایک بہو آ کر مجھے ایک گلاس پانی دے گی ٹیبلیٹ دے گی دوائی دے گی ایک بہو میرے سر دوائے گی دھیان رکھنا آپ سوچتے ہیں کہ بہو سیوہ کرے گی اور بہو نے سیوہ نہیں کی تو کیا پیدا ہوگا کروڈ پیدا ہوگا اچھا کھا رہی ہیں رہ رہی ہیں آرام سے تھوڑی سی سیوہ نہیں کرتے میں بیمار پڑی ہوں آکے نہیں دیکھ سکتی ہو میں اممہوں سے نویدن کروں گا یا دونوں بہویں پیہر چلی گئی ہیں گھر بیٹے باجار میں گئے ہیں اور اب آپ بیمار ہو اور اب آپ کو دوائی کھانا ہے اور جب بہویں گھر میں نہیں ہیں تو بتائیے اممہ جی آپ کیا کروگی بیچار کریے بتائیے آپ بیماری کے حالت میں بھی پلنگ سے اٹھوگی اٹھنے کے بعد کچن تک جاؤگی گلاس میں پانی لوگی دوائی ہاتھ سے کھولوگی اور کھا جاؤگی بیچار کریے یدی گھر میں سکھی رہنا ہے تو بہووں سے زیادہ اپیک شائیں مت لگائیے جب تک ہاتھ پیر چلتے ہیں اپنا کام خود کرو روارند سے جیون گجاری لاچار مت بنیے دھیان رکھئے بہو یدی پانی اور دوائی نہیں لارہی ہے تو یہ مت سوچنا میری بہو خراب ہے سوچنے کی تو بات ہے بس اتنا سوچ لینا میری بہو پیہر گئی ہے اور میں یہاں پر اکیلی ہوں اپنا کام خود کرو دھیان رکھئے بھگوان کے مندر میں جاؤ تو یہ مت کہنا کہ میرے بچے اور بہو بڑھا پے میں میری سیوہ کریں میں پلک ساگر تمہیں ایک سوتر دے رہا ہوں بھگوان کے مندر میں جاؤ تو یہ پراتھنا کرنا کی ہے بھگوان بہو بیٹے تو چھوڑو ایسا بڑھا پا دینا کہ کسی سے ایک گلاس پانی کی امید بھی میں نہ رکھوں کسی سے سہائتہ کی امید نہ رکھوں اتنی طاقت دینا بھگوان کہ اپنا کام میں مرتے دم تک اپنے ہاتھوں سے پھر لڑائی کہاں سے ہوگی پھر جگڑے کہاں سے ہوں گے ہر کام اپنے ہاتھوں سے کر لیجئے زیادہ اوپیک چھائیں مت لگائیے زیادہ مز سوچئے زیادہ سوچیں گے نکر آتمک بیچار پیدا ہوں گے دھیانہ رکھئے اپنا کام خود کر لو ایک بات دھیان دکھنا لوگ کہتے ہیں کہ آرام کرنے سے آدمی سوست ہوتا ہے اور میں پلک ساغر کہتا ہوں کہ کام کرنے سے آدمی سوست ہوا کرتا ہے کون ہے دھنپتی ایک بات بتائیے ایک سیٹ بیسیوں نوکر چاکر درجنوں گاڑیاں جس کی ہاں کھڑی ہیں ایک گلاس پانی بھی اپنے ہاتھ سے بھر کے نہیں پیتا نوکر پانی لاکے دیتے ہیں دودھ والا دودھ لاکے دیتا ہے سبجی والا سبجی لاکے دیتا ہے بہویں ہاتھوں پہ کھانا لیے کھڑی رہتی ہیں چار نوکر آگے اور چار نوکر پیچھے چلتے ہیں ایسی جندگی بنا لی سادمی نے بینا نوکروں کے جندگی نہیں چلتی ہے اور ایک بات بتاؤ میرے بھائی جس دن نوکر نہیں آئے اس دن کیا حالات ہوں گے تمہارے جس دن بہووں نے دینہ بند کر دیا اس دن کیا حالات ہوں گے تمہارے میں اس آدمی کو دھنپتی نہیں مانتا جس کا پانی کا گلاس نوکر لے کے چلتا ہے آپ بچار کریے اپنے پینے کے لیے ایک گلاس کا پانی بھی نہ لے پاؤ تو تم سے بڑا اپاہش اس دھرتی پر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے تم سے بڑا بکلانگ کون ہوگا نوکر نہ آئے تو پانی نہیں پی سکتا موسیقی